کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ، آئی سی سی ریکنگ اور آنے والی سیریز کے شاڑول سے باق خبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں بی او افیشل چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں شکریہ ریورز قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد بنگلہ دیش کے خلاب ناکس پرفارمنس کے بعد سیلیکشن کے سوار پر گسے میں آگئے کہتے ہیں کہ اگر صحافیاں کو پلیئرز کا پتہ ہے تو وہ سیلیکٹرز کو بتا دیں تفصیلات کے مطابق سمی فینر میں بنگلہ دیش کے ہاتھوں شکست سے دو چار ہونے کے بعد کفتگو کرتے ہوئے سرفراز احمد نے کہا کہ ہماری کارگردگی اچھی نہیں رہی جس کی وجہ سے ہم ایشیا کپ سے باہر ہوگے ہم کو میت کے دربیان وکٹس لینی چاہیے تھی جو نہیں لے گی فیلڈنگ بھی ہماری بہتر نہیں تھی جبکہ بیٹنگ لائن بھی کمزور رہی ہماری کارگردگی اچھی نہیں رہی اور بطور کپتان میری کارگردگی بھی اچھی نہیں رہی اگر ٹیم کو آگے لے کر جانا تھا تو ہمیں اچھا کھیلنا چاہیے تھا لیکن تینوں شعبوں میں ہماری کارگردگی ٹھیک نہیں رہی ویورد انہوں نے کہا کہ شاہین افریدی اچھا کھیلتا ہے اور مستقبل میں پاکستان کے لیے بہترین کارگردگی دکھا سکتا ہے بطور بلے باز اپنی پرفارمس اور اگری سیزے سے ڈراب کیے جانے کے سوال پر سرفراز احمد گسے میں نظر آئے اور ان کا کہنا تھا کہ وہ مانتے ہیں کہ ان کی پرفارمس اچھی نہیں رہی اور اس کا خمیازہ ٹیم کو بھکتنا پڑا صحافی اگر کسی کھلاری کو جانتے ہیں تو ان کا نام سیلیکٹر کو ضرور بتا دے میرے مستقبل کا فیصلہ سیلیکشن کمیٹی نے کرنا ہے میں نے ٹیم میں رہنا ہے یا نہیں یہ فیصلہ سیلیکشن کمیٹی کو کرنا ہے ویورد ان کا مزید کہنا تھا کہ محمد حفیظ فیلحال اس ٹیم پلان میں فٹ نہیں ہو رہے تھے جس کے باعث انہیں نہیں کھلایا جنید خان گزشتہ سال سے اس ٹیم کا حصہ ہیں اور آگے بھی میچز کھیلیں گے ٹیم میں شویب ملک کے علاوہ باقی نوجوان کھلاڑی ہیں اور کام میچز کھیلنے کا تجربہ ہے کسی کھلاڑی کے لیے دروازے بند نہیں یہ پورے ملک کی ٹیم ہے اس موقع پر انہوں نے میڈیا کے ساتھ میں انکشاف کیا کہ شاید کوئی مانے یا نہ مانے لیکن وہ چھ دن سے ہی نہیں سوئے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے شکریہ